کل سولہ اگشت جناب سلیم احمد صاحب کے پی سی سی کے ورکنگ پرسیدنٹ جن کے آنے کا رائچور زلے کے اور ہیدر آباد کرناٹا کے مسلمانوں نے بہت کھل کے ان کا استقبال کیا رائچور شہر میں اللہ حمدللہ لیکن ان سے کچھ ای ٹی وی کے اینکر نے ایک سوال بھی کیا جس سوال کا جواب انہوں نے نکار دیا انہوں نے کہا کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہیں یہ بات سچ کہا انہوں نے کیونکہ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سینسٹ سال حکومت کری ہوئی سرکار کانگریس کی کہ مسلمانوں کی آبادی کے مسلمانوں کے دم پہ حکومت کر چکی ہے ایک بات انہوں نے اور کہا کہ کانگریس بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے بھائی صاحب میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومران ہندوستان کی حکومت کرنے والے نمائندے مسلمانوں کے ساتھ ہی حکومت کرتے ہیں یا چھوڑ کے کرتے ہیں یا پکڑ کے کرتے ہیں آپ نے سینسٹ سالوں میں سر پہ ہاتھ پھرا کے ہوئے پیٹ پہ تھپک کے ہم کو محروم کر دیا سیاست سے کافی دور رکھا آپ لوگوں نے نہ ہی تو سیاست میں اتنے بڑے دیش میں ہم یہاں کے دیش کے نمائندگی کر چکے ہیں رہنے والے یہاں کے باشندے ہیں نہ ہی تو کئی ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ بنایا خدا نہ خواستہ ایک وزیر اعلیٰ بن چکے تھے عبد الرحمن انتولے محترمہ مرہوم اندرہ گاندی کے زمانے میں اس بات کبھی آپ کو خیال نہیں آئے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں آج کہنے لگیں کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہیں الحمدللہ ہمیشہ ساتھ ہیں لیکن ساتھی کا نتیجہ آپ نے کیا دیا بتائیے آپ نے مسلمانوں کا حق مسلمان لینے کے لیے جدو جہد کرنا پڑ رہا ہے لڑنا پڑ رہا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے ہم نے ہر دروازہ کھٹ کٹ آنا پڑ رہا ہے بڑے لیڈروں کے وہاں دروازہ تاکنا پڑ رہا ہے ہمارا حق لیڈروں کا ہم یہاں 95 لاکھ کی آبادی کرناٹک شہر میں الحمدللہ دوسرے درجے کی آبادی رکھنے والے کرناٹک کی عوام مسلمان عوام ہے مگر آپ نے کتنے ٹگٹ کا بٹوارہ کرتے ہیں سلیم صاحب کتنے امیدواروں کو آپ کھڑا کرتے ہیں جہاں جہاں آپ ٹگٹ دیتے ہیں وہاں ہروا نہیں کی کوشش کرتے ہیں ہروا دیتے ہیں جہاں بھی آپ ٹگٹ دیتے ہیں آپ کے باشندوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں اس کو ہروا کے اس کو نیچا دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ٹگٹ مانگنے سے محروم رہ سکے یہ سیاست کرتے ہیں مسلمانوں سے یہ اند بھکتی ہماری کب تک چلے گی جاگو ہمارے بھائیوں سے ہم گزارش کرتا ہوں کہ جاگو یہ اند بھکتی انہوں نے تو 67 سال نے یہ کیا آج بھاد پاسرکار سنٹرل میں دیکھئے انہوں نے ہمارے پیٹ پہ مارا ہے ہمارے دماغوں پہ مارا ہے ہمارے ایجوکیشن پہ مارا ہے ہمارے روزی پہ مارا ہے ہمارے حق پہ مارا ہے ہمارا یہاں تک کہ ہم نے یہ دیش کے نوازی نہیں ہے یہ اس نے یہاں تک کہے چکا ہے لیکن آپ کی خاموشی یہ یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں انہوں نے پیٹ پہ مارا ہے آپ نے انہوں نے پیٹ پہ مارا ہے کانگریس نے 67 سال پیٹ پہ مارا ہے یہ پیٹ پہ مارا ہے فرق کیا ہے آپ اور بی جے پی میں آپ یہ بتائیے آپ کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے ہمدرد جس طریقے سے بولتے ہیں آپ ہمدردی بھی تو جتائیے بتائیے آپ کی ہمدردی کتنے ٹگیٹوں دیے کتنے منشٹر آپ نے بنائے ہیں کتنے لوگوں کو آپ لے کے چلے ہیں مسلمانوں کو 95 لاکھ کی آبادی میں آپ رائچور زلے کی بات کرتا ہوں تقریباً سات اسمبلی کانسٹرینسی میں احمدللہ ہے ایک ٹگیٹ دیتے ہیں 42 یہاں پہ زلہ پنچائے کے امیدوار ہوتے ہیں آپ ایک ٹگیٹ ایک لاسٹ ٹیم نے آپ نے ایک بھی ٹگیٹ نہیں دیا ایک ہی ٹگیٹ دیا تھا وہ محترامہ بیچاری 80 سے جیت کے آئی تھی کس بات سے آپ مسلمانوں کے دعویدار کہتے ہیں کس کیا حق سے آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حق بنتا ہے آپ کو مسلمانوں کا ہم نے رہنما ہے ہم نے رہبری کرتے ہیں مسلمانوں کی ایک ٹگیٹ ہے جو کافی برسوں سے آپ کی پارٹی دیتے آئے بھائی میرے اس کے لئے بھی اس کے لئے بھی یہاں پہ آپ نیچہ اوپر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں یہ مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کیونکہ ہمارا حق ہم کو لینے کے لئے آپ کو بولنا پڑتا ہے فلان کو دیو فلان کو دیو فلان کو دیو آپ آئیے یہاں پہ یہاں کا جائزہ لیجئے رائچور زلے کا رائچور زلے کا جائزہ لیجئے رائچور سٹی کا جائزہ لیجئے تقریباً 80 ہزار اوٹرس رائچور سٹی میں رہتے ہیں ہر تعلقوں میں 45-50-55 ہزار اوٹرس آئیں آپ کے سانسط کے الیکشن میں کام آنے والے آپ کبھی یہ چیزوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ میں آپ سے یہ امید نہیں رکھا تھا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم نے کانگریس کے ساتھ کانگریس کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہ ہے نہ رہے گی شریف یہ آپ نے اپنے دلاسہ دیکھے آپ نے شریف اپنے کورسیوں کے فیدے کے لیے خوم کو استعمال کر رہے ہیں آپ نے اپنے کورسیوں کے لیے خوم کو استعمال کر رہے ہیں نہ تو خوم کا بھلائی سوچنے والا لیڈر آپ نہیں ہیں بھائی برائے مہربانی کرے آپ مسلمانوں کو عوضہ دلائے مسلمانوں کو پاور دلائے آپ میں اگر طاقت ہے تو مسلم ہر اسمبلی کانسٹنسی سے دو بھی فرم دلائے ہیں جلہ پنچائز سے ارے تقریباً جب سے یہاں پہ بلدیا بنی ہوئے رہیچور میں ایک یہاں کا بلدیا کا چیرمن نہیں بنا کیا ہے کانگریس کہاں ہے کانگریس کہاں دھوننا ہے کانگریس کو آپ تو بولتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ پچھلے دفعے گیارہ مسلمان امیدوار جیتے تھے اس دفعے چھے ہیں کہاں گئی آپ کی جنرل کٹیگری میں بھی دوسروں کو بنایا جاتا ہے کیوں آخر کیا آپ میں خامی ہے کہ ہم لوگوں میں خامی ہے کہ آپ کو ہم نے ہمارا لیڈر سمجھ کے اوٹ دیتے ہیں کانگریس ہماری پارٹی ہے بلینڈ چلتے ہیں مسلمان کانگریس کو بروسہ کرتے ہوئے یہ پارٹی ہماری ہے ہم کو لے کے چلے گی آپ نے ستر سال تو ایسا ہی برباد کیا ہماری ایک پیڈی چلے گی ہم بھی چلے جائیں گے برائے مہربانی کرتے ہوئے آگے آنے والے پیڈی سے آپ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں آپ کھیلنا اس کا آپ کو انجام بھگوٹنا پڑے گا میں یہ کہتے ہوئے اگوا کرتا ہوں آپ کو برائے مہربانی آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ نہ کھیلیں مسلمانوں کو عوضہ دلائیے مسلمانوں کی لیڈرشپ میں اضافہ کریے آپ مسلمانوں کی لیڈرشپ میں اضافہ کریے کیونکہ آپ ایک بڑے ستے پہ بیٹے ہوئے لیڈر ہیں آپ کا فرض بنتا یہ چیز کا کہ سب کو لے کے چلے ان کا حق ان کو دلائے ہوئے ہر لین سے ان کا حق دلائے ہوئے لوگوں کو گمراہ نہ کریں اب جوان طبقہ الحمدللہ یہ ایڈوکیٹر طبقہ ہے ہمارا بھی بڑا مجموعہ ہے پچھنو لاک کرناٹک ریاست میں مسلمان موجود ہیں آپ اگر ان کا ساتھ لینا ہے ہم ہمارا حق مانگتے ہیں اس حق میں ہمارا پورا برابر کا حصہ ہونا چاہیے وہ حق میں شمال کرنا چاہیے آپ اگر نہ کر سکے تو آپ کو ہمارے سے کوئی امید رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا مسلمانوں سے کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریبی ہٹاؤ غریبی ہٹاؤ کا نعرہ لگایا آپ نے اب یہ لوگوں نے بی جی پی والوں نے غریبوں کو ہٹاؤ نعرہ لگا آپ نے غریبی ہٹاؤ کا نعرہ لگایا یہ لوگوں نے غریبوں کو ہٹاؤ نعرہ لگایا دیکھئے یہ سیاست نہ آپ کی چلی نہ انشاءاللہ ان کی چلے گی آنے والے ریاستی پارٹیوں کی حکومت آئے گی حکومران جو بھی رہیں گے یہاں ریاست کے بن کے رہیں گے الحمدللہ اور یہ آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں سے مسلمانوں سے امید بھی مد رکھئے بٹوارہ برابر کا کیجئے حق دار ہیں مانگنے والے اگر نہ مان سکے چھین کے لگے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کس طریقے کا حق دار ہے ریاستے کرناٹک میں 95 لاکی آبادی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کے کیابنیٹ میں یہ کیا دو منسٹر جبھی بھی سرکار آتی ہے کافی ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارے خائم اوہدہ رہتا ہے وفقہ اس کے علاوہ یہ کیا دو دے جاتے ہیں ستہائیس امیلیں دینا چاہیے آپ امیدواروں کو دینا چاہیے مگر آپ نے دیتے ہیں کتنے آپ نے دیتے ہیں کتنے آپ یہ بتائیے آپ سے امید اس بات کی نہیں تھی کل نے آپ نے جواب نہیں دیا یہ ٹی وی کے اینکر نے آپ سے بہت اچھی سوال کی تھی اس کا جواب نہ کرتے ہوئے آپ نے ہم کو ٹی وی کے مادیم سے آپ سے سوال کرنے کا ایک خمبے کھڑا کیا ہے اس کے لئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے ہمارے ریچور کے اوام کو کرناٹک کی مسلمان اوام کو آپ جواب دیں گے اٹوارہ کریں گے کتنے امیدواروں کو آپ ٹگیٹ دیں گے بچہ رہے دیں کہ مینورٹی میں مسلمانوں کو ٹگیٹ دیں گے مینورٹی میں آپ کریشن جائنوں کو ٹگیٹ دیتے ہیں ان کو بھی ایک دو آپ امیدوار دیتے ہیں الحمدللہ وہ بھی مینورٹی میں شامل ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو مد دو ہمارا حق ہم کو دینا چاہیے آپ جلا کے رہیے آپ ایک بڑے ستے پہ بیٹے ہیں آپ جس طریقے سے بات کر کے گئے ہیں اس کو جلا کے آپ سے امید رکھتے ہیں ریشور کی اوواب اور کرناٹک کرناٹک کے پورے مسلمان آپ سے امید رکھتے ہیں میں اکبر اسے ناغنڈی سمات سیوت آپ سے ایک بڑی امید کے ساتھ کہا ہوں آپ یہ جواب کی بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بجلد ہم کو اس کا جواب دیں گے